میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے میں سینئر فیزیشن ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا فیس بک پیج ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد کھینگر لائک یا فالو نہیں کر رہے تو آپ اس کو لائک کریں اور فالو کریں اور اس کے علاوہ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو کہ عموماً معلوماتی ہوتی ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے آپ تک پہنچتی رہے آج میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس انفیکشن کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس انفیکشن کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے بہت زیادہ نئے جو نئے انفیکشنز ہو رہی ہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں لوگ اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اموات ہو رہی ہیں بہت سارے ملکوں میں لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے برطانیہ میں بھی انگلینڈ میں کل سے لاکڈاؤن شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہ انفیکشن ریٹ بڑھ رہا تھا جو گزرا ہوا کل ہے تین کم چار سو اموات جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئی ہیں میں آپ کو اپنے اسپتال کے بارے میں بتاتا ہوں اور سارے اسپتالوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو داخلے کی اجازت دی جاتی ہے ان کا بقاعدہ ان کی چشناخت چکی جاتی ہے اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے فیس جو ماسک ہے وہ پہنا ہوا کی نہیں پہنا ہوا ناک مو ڈھاپا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کو سینیٹائزر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھ پہ سینیٹائزر لگائیں اس کے علاوہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اسپتال میں ان کا دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اگر ان کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کے پاس لیٹر ہے یا نہیں ہے اور جو اپنے مریضوں کی اجادت کے لیے آتے ہیں تو ان کو صرف ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی غیر ضروری عام درافت روکی جائے تاکہ کرونا وائرس جو کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلتا ہے تو وہ نہ پھیلے اور لوگوں کو یعنی کہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ نے افہاستی تدابیر اختیار کرنی ہے اسی طرح غیر ضروری اس سفر سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں تو گھر سے کام کریں اگر آپ گھر سے کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کام پہ جانا چاہیے بلکل اسی طرح پاکستان میں بھی چونکہ وہاں پہ صحیح ریپورٹنگ کا نظام نہیں ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ نئی انفیکشن کتنی ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اور جو محکمہ صحت کے عالی افسران ہیں یا وزارت صحت ہے وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ انفیکشن ریٹ وہاں پہ بھی بڑھ رہا ہے جو میری بات ہو رہی ہے وہاں پہ اپنے جو کولیگز ہیں دوست ہیں وہاں پہ ہسپتالوں میں لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور شبہ انتہائیدنے کے داشت میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں تو آپ لوگ کیوں چونکہ ابھی تک ویکسین یا مستند دوا تو آئی نہیں ہے کرونا وائرس انفیکشن کے لیے آپ جو چند بنیادی باتیں ہیں ان پہ عمل کریں غیر ضروری سفر سے پریز کریں آپ صرف کام پہ جائیں اور کام سے واپس آئیں دوسرے لوگوں سے فاصلہ رکھیں ناک مو ڈھام کے رکھیں ہاتھ جو ہیں وہ سابن سے اور پانی سے دویں جہاں پہ سابن پانی مجثر نہیں ہے وہاں سینیٹائزر لگائیں تو یہ سارا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان انفیکشن سے اس کرونا وائرس انفیکشن سے محفوظ رہیں اور خاص طور پر وہ لوگ محفوظ رہیں جن میں یہ بیماری شدید ہو سکتی ہے اس کے علاوہ محقمہ صحت یا ہسپتالوں کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے تو آپ ان چھوٹی سی باتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اگر آپ نے میرا فیس بک پیج ابھی تک لائک اور فالو نہیں کیا تو آپ اس کو لائک کریں فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں بہت شکریہ یہ videotechnika